دوستو یورپ جو اپنی ہسٹری، کلچر اور ایکنومک پاور کے وجہ سے جانا جاتا تھا بہت سے مسائل سے گزر رہا ہے اس کے کچھ شہر تیزی سے ایکنومک علی کمزور ہو رہے ہیں جس میں ایمیگریشن کے مسائل، انفراسٹرکچر، ایکنومک ایشیوز اور جرائم جیسے مسائل شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم دوہزار چوبیس کے مطابق دس ایسے بڑے یورپی شہروں کے بارے میں بات کریں گے اور وہ وجوہات بیان کریں گے جن کی وجہ سے یورپ کی یہ ممالک اس حالت تک پہنچے ہیں ان میں سب سے پہلا شہر میلان اٹلی ہے میلان جو کہ فیشن کی دنیا میں ایک جدت کا نشان تھا صرف اٹلی کے لیے بلکہ دوسرے بڑے ممالک کے لیے بھی سینٹر اوف فیشن تھا ان دوہزار چوبیس میں میلان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے جیسا کہ افریقہ اور یورپ سے نئے ایمیگرنٹس کا آنا ان کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بہت سے نئے مسائل کو جنم دیا ہے اس کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹر اور ہاؤسنگ سیکٹر پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے اور میلان کو ان مسائل پر کابو پانے کے لیے بہت محرت کرنا پڑ رہی ہے میلان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب مکانات کی قیمتوں میں اضافے نے نئے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں کم آمدن والے افراد کے لیے میلان جیسے شہر میں رہنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو باہت والے علاقوں میں رہنا پڑ رہا ہے آبادی کی وجہ سے میلان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے میلان کا انفرسٹرکچر پڑھتی ہوئی آبادی کو سہارہ دینے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے بہت زیادہ ٹریفک، حجوم اور آلودگی کی وجہ سے شہر میں حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اگر فوری طور پر میلان کو ان مسائل سے نہ نکالا گیا تو یہ اس کی ترقی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس کے بعد دوسرا بڑا شہر پروٹر ڈیم نیدر لینڈ ہے جو کہ یورپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ سنٹر اور پورٹ ہے یہ شہر بہت سے سوشل اور اکنومک مسائل سے گزر رہا ہے بہت زیادہ آبادی اور دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں نے بہت سے سوشل ایشیوز کو پیدا کیا ہے ترقی اور موروک جیسے ممالک کے لوگ جو کہ کم آمدن رکھتے ہیں روزگار کے بہتر مواقع کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے آبادی، صحت اور ٹریفک کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور کام کے مواقع کم ہو رہے ہیں جو کہ بہت سے کرائمز کی وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ روٹر ڈیم کے ان مسائل کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر اپنی خوبصورتی کھو بیٹھا ہے اس کے بعد تیسرا بڑا شہر سویڈن کا سٹوک ہوم ہے یہ شہر بہت سے ٹوریسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سٹوڈنٹس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے لیکن کم ایمپلائیمٹ اپرچنیٹیز ہونے کی وجہ سے سٹوڈنٹس کافی پریشان ہیں اس کے ساتھ گینگ وائلنس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے بہت سے سیفٹی کنسرنز بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت سی پولیٹیکل مومیٹس کو جنم دے رہا ہے اور مقامی لوگوں پر ان مسائل کے حل کے لیے کافی دباؤ پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ مذہبی ازادی نے یہاں رہنے والے لوگوں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کے جذبات کو کافی نقصان پہنچایا ہے جو کہ سٹوک ہوم کی خوبصورتی کو تباہ کر رہا ہے اس کے علاوہ نیدر لینڈ کا دوسرا بڑا شہر ایمسٹرڈیم جو کہ اپنی ہسٹری اور کینال کی وجہ سے ایک گلوبل ڈیسٹینیشن مانا جاتا ہے اسے پوری دنیا میں ٹوریسٹ کے لیے بہترین اٹریکشن تصور کیا جاتا ہے نئے آنے والے ٹوریسٹ نے حجوم، شور اور علودگی میں اضافہ کیا ہے یہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمسٹرڈیم ٹوریزم پر کنٹرول کرے اور ایسی پولیسز بنائے جس سے مقامی لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو اور لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اب آپ کو بتاتے ہیں پانچویں بڑے شہر کے بارے میں جس کا نام ہے باسیلونہ اور یہ سپین کا ایک خوبصورت شہر ہے اس شہر میں ہر سال 32 ملین سے زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں باسیلونہ کلائمیٹک چینج اور پولوشن جیسے مسائل سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے زندگی متاثر ہوئی ہے زیادہ سیاہ ہونے کی وجہ سے پروپٹی پرائیسز آسمان کو چھو رہی ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کو کافی مایوس کر رہا ہے ان نے بارسلونہ پر کچھ ٹوریسٹ رکسٹکشنز لگائی ہیں تاکہ یہاں کے مسائل پر کابو پایا جا سکے لیکن مزید پابندیوں کی ضرورت ہے دوستوں اب چلتے ہیں فرانس کے شہر مارسیل کی طرف یہ شہر اپنے جرائن کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کی تقریباً وان فورٹ پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جو کہ نئے آنے والے امیگرنٹس کے لیے انیمپلائیمنٹ کا سبب بن رہا ہے مارسی منشیات کی سمگلی میں ایک پرانی تاریخ رکھتا ہے اور اس کی جڑے بہت گہری ہیں پچھلے چند سالوں میں گینگ وائلس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے گورننس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی مارسی کی حالت ایسی ہی رہے گی تو نمبر سات پر موجود ہے بیلجیم کا شہر بریسل بریسلز بیلجیم اور یورپی یونین کی کیپیٹل کے طور پر لوکل اور گروبر اہمیت رکھتا ہے پولیٹیکل ایشیوز، کرائمز اور پاورٹی جیسے مسائل نے شہر کی رونک کو متاثر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ توڑ پور، منشیات کی سمگلنگ اور چوری جیسے واقعات نے پپلک سیفٹی کو شدید متاثر کیا ہے اسی اختلافات کی وجہ سے ریفارمز کرنے میں کافی رکابٹیں پیدا ہو رہی ہیں جس نے بریسلز کی صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے بریسلز یورپ کے ان دس ممالک میں شامع ہو رہا ہے جو مسلسل کمزور ہو رہے ہیں نمبر آٹھ پر آتھ کو بتاتے ہیں ٹوریسٹ، سٹوڈنٹس اور بزنس مین کی من پسند جگہ برطانیہ کی شہر لندن کے بارے میں اس شہر میں ٹریفک کی بھیرنے ڈیلی روٹین کے سفر کو مشکل بنا دیا ہے اس کے علاوہ مذہبی مسائل اور جرائن کی شراح میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے ڈیلی بیسز پر بہت سے جھگڑے ہو رہے ہیں جو کہ لندن کے پیس کو تباہ کر رہے ہیں بریکزٹ کے بعد لندن ایکنومک کرائسز سے گزر رہا ہے پراپٹی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے لوگ دوسرے شہروں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں لندن ہر سال تقریباً ستر ہزار نئے سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو روزگار کی تلاش میں کافی مشکلات کا سامنا ہے رہنے کے لیے بہت کم اور مہنگی رہائشیں موجود ہیں بہت سے نئے سٹوڈنٹس مہنگی رہائش افورڈ نہیں کر سکتے اور ایکنومک کرائسز سے گزر رہیں لندن سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے متاثر ہونے والی معیشتہ میں نوے نمبر پر موجود ہے جرمنی کا شہر برلین برلین فاسٹس گروت کی وجہ سے ایک ایکنومک پاور بنا لیکن برلین کو بہت سے مسائلیں گھیرا ہوا ہے شہر کو کلائمٹ چینج جیسے خطرات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور شہر کو سیلاب کے خطرات کا سامنا ہے برلین کی کوشش ہے کہ وہ ایکنومک سٹیویلٹی کے ساتھ ساتھ ان مسائل پر بھی کابو کرے پولیٹیکل کرائسز اور ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے مضبوط پولیسز نہیں بن رہی اور برلین مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے تین اب بات کرتے ہیں ہوم او فیشن، آرٹ، کلچر اینڈ فریکرنس کے شہر پیرس کے بارے میں ہائی کوسٹ لیونگ اور ہاؤسنگ کرائسزز کے وجہ سے سٹوڈنٹس، ٹوریسٹ اور مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے یورپ کے باقی تمام بڑے شہروں کی طرح یہاں بھی ٹریفک، پاپولیشن اور روزگار کے مسائل موجود ہیں پیرس اپنے انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنے اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی دباؤ میں ہے یہ وہ مسائل ہیں جو پیرس کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان کا حل بہت ضروری ہے دوستو یہ تمام شہر جو تقریباً ایک جیسی گلوبل ایمپورٹنس رکھتے ہیں اور ان کے مسائل بھی تقریباً ایک جیسے ہیں ان مسائل کی وجہ سے ان کی کلسلر اور ایکنومک انٹیگریٹی کو خطرہ درپیش ہے اگر فوری طور پر ریفارمز نہ کی گئیں تو یہ یورپین کنٹریز، سوشل انڈریسٹ اور ڈیکلائن میں گر سکتی ہیں ایفیکٹیو لیڈرشپ اور بہترین پالیسز بنا کر ان ممالک کو بچایا جا سکتا ہے دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کیپٹل گوسپ دیکھتے رہے ہیں شکریہ